ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکے اور صرف اللہ کا موتاج ہو اور اللہ کے بندوں کی اس کو بالکل کوئی موتاج کی نہ ہو کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو مال و دولت ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ مال و دولت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کو جہانم کی طرف لے جاتا ہے تو دیکھیں یہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزمائش ہے جو لوگ اس مال و دولت کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اپنی دنیاوی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس کو ختم کر ڈالتے ہیں تو یقینا یہ ان کے لئے گناہ کا باعث بن جاتا ہے ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے لیکن اگر لوگ اس مال و دولت کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں اپنی جائے زبیات پر خرچ کریں فضول خرچی نہ کریں اسراف نہ کریں اور لوگوں کی فلا بہبود کے لئے اور دین کی سربلندی کے لئے خرچ کریں تو یہ مال انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی صیرت میں کئی صحابہ ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا اور اس مال کے ذریعے انہوں نے جنت کمائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عبد الرحمن صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی قوت تھا جس کا نام تھا بیر رومہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بیر رومہ کو خریدے گا اس کے لئے جنت ہے اور اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی مال سے اس بیر رومہ کے قیمت ادا کی اور وہ قیمت ادا کر کے اس کو مسلمانوں کے لئے وقت کر دیا تو بات یہ ہے کہ اس رزق کو بڑھانا اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ہم سب کوشش کرتے بھی ہیں لیکن اس رزق کو بڑھانے کے لئے صرف جو دنیاوی اور مٹیلسٹک مینز ہوتے ہیں یعنی ازباب ہوتے ہیں کہ آپ ایکانومی کو اچھی طرح سمجھتے ہو آپ کی اکاؤنٹنگ بہت اچھی ہو آپ فائننشل ایشیوز کو سمجھتے ہو آپ صحیح ٹائم پر پچیزنگ کرتے ہو صحیح ٹائم پر سیلز کرتے ہو آپ کی دکان بہت اچھے طریقے سے سیٹ اپ ہو آپ کی فیکٹری بہت شاندار ہو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اور بہت اہم ازباب ہیں وہ وہ ازباب ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائیں ان میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے حقیقتا تو لازمان اللہ تعالیٰ تم کو اور دیں گے یعنی انسان کسی بھی حالت میں ہو لیکن اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اپنے مال کے بارے میں اپنی صحت کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنی پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گے اور یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو یہ شکر حاصل ہو جائے اس کو حکمت حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لقمان علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً لقمان علیہ السلام کو حکمت اتا گئی گئی اور وہ کیا حکمتی انشکل اللہ کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِ تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ تو حقیقت میں اپنے لئے شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا عجب لعمر المؤمن عجیب ہے مؤمن کا معاملہ اِنَّ اَمْرَهُ قُلْ لَهُ لَهُ خَيْرْ اس کے تمام کے تمام معاملات میں اس کے لئے خیر ہے اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لئے بھی نہیں ہو سکتا کیوں؟ وَإِنْ أَسَابَتُ سَرَّاءَ شَكَرْ اور جب اس کے اوپر کوئی خوشی آتی ہے اس کو کوئی خوشی ملتی ہے وَإِنْ أَسَابَتُ سَرَّاءَ اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبرا وہ سبر کرتا ہے وَإِنْ أَسَابَتُ سَرَّاءَ شَكَرْ اور اس کے لئے اس کے اندر خیر ہوتی ہے یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ مومن جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے خوشی پہنچتی ہے اور حال پر سبر کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ بات مومن کی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ یعنی اللہ کا تو شکر ہمیں ادا کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اذا تصور کیجئے ایک شوہر اپنے گھر سے صبح کام کے لئے نکلتا ہے مارا مارا پھرتا ہے شام کو اپنی بیوی اچھوں کے لئے حالات ہے یا اب رزق لے کر آتا ہے اس کی بیوی اس کے لئے کھانا بنا کر رکھتی ہے اس کے گھر کو صاف کرتی ہے اس کے بچوں کو تیار کر کے رکھتی ہے خود تیار ہوتی ہے اب شوہر گھر آئے اپنی بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے بیوی کے ساتھ کھانا کھا کر خوش ہو جائے اس کا شکریہ ادا کرے بیوی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ آپ میرے لئے آپ ہمارے لئے صبح سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور شام کو حلال تیب رزق لے کر آتا ہے بیوی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے انسان اپنے ماباب کا شکریہ ادا کرے ماباب اپنی اولاد کا شکریہ ادا کرے پڑوسی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں جب انسان شکر گزار بن جاتا ہے تو شکر گزاری صرف اللہ کی نہیں بلکہ انسان کو شکر گزاری اپنے ساتھ رہنے والوں کیلئے بھی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری مدد فرمائیے اپنے ذکر کے لئے اپنے شکر کے لئے اور اپنی اچھی عبادت کے لئے تو یہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت اس نعمت پر انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے اللہ تعالی کا کم ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور اللہ تعالی ہمارے رزق مضافہ فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ